مادرینی بھگوان پچھلے کچھ دنوں سے مت پوچھئے پورٹفولیو کا کیا تو حل ہو رکھا تھا شیئرز لگاتار گر رہے تھے لاکھوں کروڑوں کا پھٹکا لگ رہا تھا بیس پچیس لاکھ کروڑ روپے سواہا ہو گئے یہ تو پیسہ ان کا ڈوبا ہے جنہوں نے شیئرز بیچے نہیں ہیں شارٹ پوزیشن نہیں بنائی ہے آپ دیکھ لیجئے جناب ویدیشی نویشکوں نے ساڑھے تین لاکھ نفٹی اور بینک نفٹی کے فیوچرز بیچے ہوئے ہیں تباہ کے شارٹ مندڑیے والی پوزیشن بنا رکھے تھے یہ ویدیشی نویشک سب کا ماننا تھا کہ بھارتی شیئر مارکیٹ گیڑتا چلا جائے گا لیکن مہو جائے پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار آپ کی سیوہ میں میرا نویدن ہے کہ آپ ذرا اونگلیوں پر گن کے بتائیے بھارت دنیا کا چوتھا ایسا دیس ہے جس کے پاس سات سو بلین ڈالر کا بھاری بھر کم ریزرو ہے ہماری اکانومی سب سے تیز گتی سے آگے بڑھ رہی ہے ایسی ارد بیوستہ پر اگر انہاپ سناپ مندڑیے والی پوزیشن بنائی جائے گی تو ویدیشی نویشکوں کا کیا حال ہوگا آج آپ شیئر مارکیٹ میں دیکھ سکتے ہیں مندڑیے پوری طرح ٹرے پہنچلے ہیں بھارت سرکار کا کہنا ہے یہ جو سات سو بلین ڈالر کا ریزرو ہے یہ کوئی دکھانے کے لیے نہیں ہے یہ ہاتھی کے کھانے والے دھانت ہیں جناب اب بھارت تیز گتی سے آگے بڑھے گا روپیے کی ویلیو بڑھے گی ویدیشی نویش بھارت کے شیئر مارکیٹ میں ایم بھارت کے ڈیٹ مارکیٹ میں اور آتا رہے گا تو بھارت کی ارثویبستہ کی پرگتی کی اور نا صرف ویدیشی نویش ایرکرافٹ پیسنگر ٹرافک دیکھ لیجیے وہ بھی بڑھ رہا ہے بھارتی ارثویبستہ گروہ کرتی رہے گی اس لیے تھوڑی بہت جو ابھی گراوٹا رہی ہے وہ صرف اور صرف خریداری کے موقع ہیں ان شیئرز کو پہچان کر سستے ایم اچھے شیئرز کو پہچان کر انہیں سستے ایم واجب دام میں خریدنے کے لیے میں اپنے کلائنٹس کو ریکمینڈیشن دیتا رہا ہوں دیتا رہوں گا آپ کی سیوا کرنا بھی میرا بھرم سو بھاگ ہوگا اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں لنک دی گئی ہے اس پر کلک کر کے ابھی کے ابھی میرا کلائنٹ بن جائیے گا مانیور مانیور